السلام علیکم ڈیئر کےڈز ٹوڈی اور بک is اینیشارت میت پری برائم بری 3 اور یہ برائم کلاس کی بک ہے سو آج ہم اس میں دیکھیں گے کونسپٹ آف زیرو اور اڈیشن آج ہم اس میں کونسپٹ آف زیرو اف اڈیشن کو دیکھیں گے کہ اڈیشن میں زیرو کا جو ہے وہ کیا زیرو جب ہم اڈیشن میں لکھتے ہیں تو اسے ہمیں کونسی رکم ملتی ہیں سو زیرو کا پہلے ہم دیکھیں گے زیرو کا مطلب کیا ہے زیرو means nothing زیرو کا مطلب ہے کچھ بھی نہیں so when it is added to any numbers that number remind the same اور اگر ہم اس میں کوئی بھی number add کریں گے اور اس کا جو answer ہوگا وہ remain یعنی جو اس کا reminder جو answer ہوگا وہ same وہی ہوگا کیونکہ زیرو کا مطلب ہے zero یعنی nothing کچھ بھی نہیں سو جیسے ہم لوگ دیکھتے ہیں جیسے 2 plus 0 is equal جو مرپس answer آئے گا وہ zero ہی آئے گا یہ کیسے ہوگا چلے ہمیں ایک چھوٹی سی activity کو کرتے ہیں جو بہت ہی خوبصورت سی ہے یہاں پر میں پاس ایک clipboard ہے جس کے اوپر ہم نے خوبصورت سی activity کو جو ہے وہ بنایا ہے یہاں پر concept of addition of zero سو دیکھتے ہیں ہم لوگ یہاں پر کہ ہمارے پاس یہاں پر 2 glasses ہیں یہاں پر کیا ہے ہمارے پاس 2 glasses ہیں ایک glass میں ہمارے پاس 2 pencils ہیں کتنی ہیں 2 how many 2 1 2 then next جو ہمارے پاس جسے ہم نے plus کرنا ہے وہ اس میں اس glass میں کچھ بھی نہیں ہے so it's mean کہ zero means nothing zero کا کیا مطلب ہے nothing کچھ بھی نہیں so when it is added to any numbers that numbers remain the same so اس لئے یہاں پر جو ہمارے پاس جو number آیا جو remains number آیا وہ same آیا چونکہ ہمارے پاس number 2 glass میں کچھ بھی نہیں تھا then اس لئے number 1 glass میں ہمارے پاس جتنی میں pencil تھی وہ ہی ہے ہمارے پاس plus کرنے کے بعد کیونکہ number 2 پہ ہمارے پاس کوئی pencil نہیں ہے اس لئے جو answer ہے وہ same ہی 2 والا آئے گا then کیونکہ zero کا مطلب ہے کچھ بھی نہیں آگے ہم دیکھتے ہیں یہاں پر ہمارے پاس کچھ bottles ہیں so bottles جو ہیں پہلے تو ہمارے پاس کتنی bottles ہیں 1, 2, 3 3 bottles ہے then ہم نے plus کیا کرنا ہے یہاں پہ ہمارے پاس کوئی رکم نہیں ہے یہاں کوئی بھی ہمارے پاس کوئی ایسی چیز نے بنی ہے یا گلاس نہیں بنی ہے یہ باٹلز نے بنی ہے جس نے ہم نے plus کرنا ہے then یہاں پر zero ہے so zero means nothing so when it is added to any number that answer reminds to same so یہاں پہ ہمارے پاس جو answer ہے وہ same ہی آیا reminds the same number so look 1, 2, 3 3 plus 0 is equal 1, 2, 3 3 کا 3 answer ہمارے پاس واپس ہے اب یہاں پہ ہمارے پاس کچھ numbers ہیں جو بہت ایک خوبصورت ریکے سے لکھے گئے ہیں یہاں پہ ہمارے پاس جو first number ہے وہ number 1 ہے then plus 1 1 کے ساتھ اب ہم کیا plus کریں یہاں پہ تو کچھ بھی رکم نہیں ہے so رکم نہ ہونے کے مطلب یہ ہے کہ کچھ بھی نہیں then 0 nothing 0 means nothing so ہمارا جو answer ہے جو ہم نے added کرنا ہے جس number کو وہی same بھلا ہمارا answer یہاں پہ آ گیا then 1 plus 0 is equal 1 then یہاں پہ ہمارے پاس 22 ہے sorry 21 ہے so 21 کو ہم نے کیا کرنا ہے plus کرنا ہے کس کے ساتھ یہاں پہ تو کچھ بھی نہیں ہے so 0 means nothing so ہم نے کیا کرنا ہے 21 جو ہمارا addition جو ہم نے plus کرنا تھا یہاں پہ رکم نہ ہونے کے وجہ سے جو ہمارا answer ہے وہ بھی 21 ہے then next یہاں پہ ہمارے پاس 13 ہے so 13 میں ہم نے کیا plus کرنا ہے یہاں پہ کوئی رکم ہی نہیں ہے so it's been 0 so 13 کو plus کیا ہم نے 0 کو ساتھ so answer is 13 so ہمارے پاس یہاں پہ جو answer ہے وہ same ہی answer آئے گا then چھوڑی سی activity جو تھی وہ بہت ہی خوبصورت تھی so ہم اب اپنی book کی جانب چلتے ہیں مزید concept of 0 کو clear کرنا کرے گا knock it on page number 66 صفحہ نمبر 66 unit number 28 اور unit number 28 concept of 0 in addition concept ہم نے clear کرنا ہے 0 کا addition میں addition میں concept کا 0 clear کرنا ہے so ہم نے پہلے دیکھا کہ 0 means nothing 0 کا مطلب کچھ بھی نہیں ہے so when it is added to any numbers that number remains the same اگر ہم اس میں کوئی بھی number add کریں گے 0 میں تو جو answer ہے وہ ہمارا same ہی number کہے گا جیسے ہم لوگوں نے first aquarium میں دیکھیں یہاں پر ایک aquarium ہے بہت بسورا سا اس aquarium میں کتنی fishes ہیں 1,2,3 3 fishes then دوسرا جو ہمارے پاس aquarium ہے اس میں 0 fishes ہیں then answer is 3 plus 0 0 کے لئے value نہیں 0 means nothing 0 کا مطلب ہے کچھ بھی نہیں so ہم نے کیا کرنا ہے ہمارا جو answer ہے وہ same کا same reminds answer وہ ہی آئے گا یعنی ہمارے پاس مزید اور تو نہیں ہے کوئی بھی fishes اس لئے ہم نے کیا کرنا ہے یہاں پر ہماری وہ same 1,2,3 3 کی 3 fishes آئیں گا now next is یہاں پر ہمارے پاس ایک jar ہے jar کے اندر کیا ہے first jar جو ہے وہ بالکل خالی ہے so اس کے اندر تو کوئی egg نہیں ہے then second plus second ہمارے پاس جو jar ہے اس میں how many eggs 1,2,3 3 eggs ہے number پہلے آئے ہیں بعد میں لیکن یہاں پر ہمارے پاس کیا ہے 0 jar میں تو 0 eggs ہے then ہمارے پاس جو ہم نے جس میں addition کرنا تھا وہ 3 تھے so ہمارا جو answer وہ بھی 3 ہی آئے گا then یہاں پر دیکھیں glass ہے glass میں ہمارے پاس how many pencils 1,2,3,4,5 5 pencils then plus 0 اس glass میں کوئی pencils نہیں ہے so is equal 5 ہی آئے گا then next یہاں پر ہمارے پاس ایک plate ہے اور plate میں first plate میں کتنی cherries ہیں 1,2,3,4 4 cherries plus اس plate میں مار پاس کچھ پی نہیں ہے so 0 0 means nothing 0 کا مطلب ہے کچھ پی نہیں so 4 cherries plus is equal 4 now kids page number 66 is done i hope you enjoyed now move on next page and the next page is page number page number 67 and also concept is concept of 0 in addition concept of 0 کا addition میں so observe the following examples ہم نے کیا کھنے observe کے لئے ہمارے observation کے لئے following examples ہمیں دی گئی ہیں so look جیسے ہم نے اپنی clipboard میں دیکھا کہ ہمارے پاس ایک بہت خوبصور ایک example تھی پہلے پھر ہم نے حل بھی کیا so i hope کہ آپ اس activity کی وجہ سے مزید بہتر طریقے سے سمجھ جائے گی so ہم دیکھتے ہیں یہاں پر my plus 1 zero zero کا مطلب ہے کچھ نہیں so ہم یہاں پہ کچھ بھی نہیں رکھیں گے then 1 plus is equal 1 ka 1 answer آئے now next look 3 1 2 3 3 plus zero zero means nothing is 3 plus zero is equal 3 4 now 1 2 3 4 4 plus zero is equal 4 4 4 plus zero zero means nothing is equal 4 now next 14 14 plus zero is equal 14 because zero means nothing now next 21 21 plus zero is equal 21 because zero means nothing 49 plus zero zero means nothing is equal 49 now next add the following हम ने अब इनको add करना है so देखते है हम 9 9 plus zero zero means nothing so 9 plus zero is equal 9 11 11 plus zero zero means nothing zero का मतलब है कुछ भी नहीं so 11 plus zero is equal 11 42 42 plus zero is equal 42 12 plus zero is equal 12 15 plus zero is equal 15 50 plus zero is equal 50 16 plus zero is equal 16 now 20 plus zero is equal 20 10 plus zero is equal 10 19 plus zero is equal 19 15 now next 13 plus zero is equal 13 35 plus zero is equal 35 because because zero because zero zero ka matlab kuch bhi nahi so is liye inki answer same kuch 6 0 is equal 6 25 plus 0 is equal 25 40 plus 0 is equal 40 47 plus 0 is equal 47 Now kids move on next page and the next page is page number 68 and our topic is activity and the activity is at the following 4 plus 0 is equal also 4 okay 0 ka matlab hai kuch bhi nahi so 48 plus 0 is equal 48 7 plus 0 is equal 7 50 plus 0 is equal 50 32 plus 0 is equal 32 49 plus 0 is equal 49 50 plus 0 is equal 15 18 plus 0 is equal 18 30 plus 0 is equal 30 Now next 37 plus 0 is equal 37 7 23 plus 0 is equal 23 0 plus 5 is equal 5 अब यहाँ पे उन्होंने क्या किया पहले 0 दे दिया और 5 दिया So 0 आगे हो या पीछे हो रकम जो भी हम लिखेंगे जब plus करेंगे 0 के साथ तो एडिशन में answer 5 का 5 यहाँ पर जैसे देखे 1 यहाँ लिखे दे दिया then plus 45 so is equal 45 0 plus 34 is equal 34 0 plus 31 is equal 31 0 plus 21 is equal 21 0 plus 28 is equal 28 0 plus 38 is equal 38 0 plus 1 is equal 1 0 plus 28 6 plus is equal 26 17 plus 0 is equal 17 now kids हमारा جو आज को टोपिक ता एडिशन concept of 0 in एडिशन so it's done I hope you enjoyed now kids open your book और इसी मजश को अच्छे देखे से आपने परने है आप 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 वीडियो बसंदा आई तो हर वीडियो का नोटिफिकेशन मेलता रहे